ویڈیو چینل آج کے اس ویڈیو ہم بات کریں گے بلاور بٹو کے حوالے سے جو اس وقت امران خان کی یادت کے لیے ان کے گھر پہنچ چکے ہیں سوشل میڈیا پر وائلڈ ہونے والی اس ویڈیو نے تہل کا مچا دیا ہے کیا حقائق ہے کہ اس کے پیچھے تو ہم تر تفصیلات بتائیں گے لیکن آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ امران خان کو جب سے گولیا سے پوری عوام تڑپ پڑی تھی پوری عوام کا کہنا تھا کہ امران خان کے ساتھ جو ہوا وہ بہت برا ہوا اور نہیں ہونا چاہیے انہیں سیکیوریٹی فراہم کرنی چاہیے تھی اتنا بڑا جو ہے میمبر ہونے کی حیثیت سے پی ٹی آئی کا یہ ایک کارکن ہے یہ ایک وہ شخص ہے لیڈر ہے جو اپنی عوام کو لے کر چل رہا ہے لیکن اس کی ہی سیفٹی کو لے کر اتنا زیادہ کامپرومائز کیا جا رہا ہے لیکن کسی نے اس چیز کو خاطر خان نہیں لیا اور تمام پارٹیز اس کی کسوروہ کے لائے لیکن آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے وارے ہیں بلاور بھوٹو کے حوالے سے جو عیادت کے لیے آن پہنچے ہیں امران خان کی عیادت کے لیے جب پہنچے تو کیا رویہ تھا ان کا وہ تمام سے تفسیرات بتائیں گے اور ہم کو یہاں بھی بتاتے چلیں کہ امران خان کے بیٹے جیسا کہ آئے ہوئے تھے لاہور اور اپنے والد کے ہامراہ تھے اور انہوں نے جو بڑی خبر سامنے نکل کر باہر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ امران خان کے بچوں نے جو ہے وہ سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا ہے وہ بھی اپنے والد کی سید کے لیے یعنی اب وہ جو ہے پی ٹی آئی کارکن بنے جا رہے ہیں اور اس کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں اور اگلے آنے والے جلسوں میں بھی وہ دکھائی دیں گے اپنے والد کے ساتھ نہ صرف سلمان اور قاسم نے انٹرسٹ لی ہے اس چیز میں اور یہ خبر ملی ہے کہ وہ لوگ اب اکٹھے اس میڈیا پر آئیں گے اور اناؤنسمنٹ بھی کریں گے اس حوالے سے کہ وہ سیاست میں حصہ لے چکے ہیں نہ صرف یہ لوگ بلکہ ان کی والدہ جمائمہ کا بھی بڑا بیان آ چکا ہے کہ وہ واکستان واپس آ رہی ہیں خبر دنوں حضرات یہ خبر پھیلتے ہی ہر جو ہے سیاسی پارٹی میں تہلکہ مچ رہا ہے کیونکہ عمران خان کے بچے عمران خان کے بچے جو ہیں وہ کافی ویل آف ہیں اگر ان کی لندن کی بات کی جائے تو شاید مریم نواز ان تمام لوگوں سے بھی زیادہ ویل آف ہیں لیکن ان کی سمپلی سٹی ان کا سمپل انداز لوگوں کو بہت زیادہ بھاتا ہے جیسا کہ اب واپسی پر جب وہ پاکستان سے لندن جا رہے تھے تو ان کا انداز بہت سمپل تھا وہ کوئی پروٹوکال کے ساتھ نہیں گئے بلکہ ایک سادے اور سمپل پرسن ہونے کی حیثیت سے وہ ائرپٹ پہ پہنچے اپنی لائن میں کھڑے ہوئے اور لائن پر ہی انہوں نے چیزیں لیں اپنے پاسپورٹ وغیرہ چیک اپ کروایا اور وہاں سے جو ہے وہ ائرپلین کی طرف پڑے تو یہ تمام چیزیں جو تھیں وہ وائرل ہو رہی ہیں آج کل اور بتایا جا رہا ہے کہ کیسے عمران خان اپنی لائف میں بہت زیادہ سمپل ہیں اور لوگوں کی عوام کے لیے جو ہے وہ کوشہ ہیں وہیں پر ان کے بیٹے بھی جو پاکستان نہیں رہتے لیکن اپنے والد پر چلتے ہیں سمپل انداز کی زندگی گزارتے ہیں اور اسی وجہ سے لوگ انہیں بہت زیادہ پسند بھی کرتے ہیں ان کی سیاسی دلچسمیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں لوگ انہیں بہت زیادہ پسند کر رہی ہیں اور اب جب کہ انہوں نے انانونسمنٹ کہ انہوں نے سیاسی پارٹی میں حصہ لے لیا ہے اور وہ پی ٹی آئی کے ایزا کارکن نظر آئیں گے خوادین و اصرات ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمران خان کو اپنی حفظہ ایمان میں رکھے اور ان کے بیٹوں کو بھی جو اپنی پتن کی خاطر اپنے ملک کے لیے یعنی ملک پاکستان کے لیے عمران خان کے لیے اور اس عوام کے لیے کوشہ ہیں کہ انہیں ازادی رائے مل سکے وہی بھی خبر یہ سننے میں بھی آ رہی ہے کہ عمران خان کی عیادت کے لیے بلاول بھٹو ان کے گھر پہنچے ہیں کیا حقائق ہیں سوشل میڈیا پر یہ بات آگ کی طرح پھیل رہی ہے اور اس بات میں حقیقت کتنی ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن عمران خان کا کہنا ہے کہ وہ ہر شخص کے ساتھ ذاتی کوئی دشمنی نہیں رکھتے ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ صرف اور صرف اگر بات کرتے ہیں تو حق اور سچ اور عوام کی خاطر کرتے ہیں کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ عوام کا پیسہ اس طرح ان کی خون پر سینے کی کمائی کو اسے بہایا جائے کوشش کرنی چاہیے عوام کو جس قدر ہو سکے سہولت فراہم کی جائے ان کی ان لوگوں سے کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے عمران خان ایک بہادر شخص ہے جسے چار گولیاں کھائیں اپنی ٹانگ پر جو ایک ایک انچ لمبا سراغ کر گئیں ان کی زخم کی ویڈیوز بھی شیئر کی گئیں تاکہ ان لوگوں کے اس بات کا احساس ہو سکے کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہے خوادین و حضرات کس قدر کرب اور تکلیف سے گزر رہی ہیں یہ تو عمران خان ہی جانتے ہیں عمران خان کو لگنے والی گولیاں ان کے زخم ابھی تک بھرے نہیں ہیں یہ ڈاکٹرز کا کہنا ہے سب لوگ ان کے لئے دعا گو ہیں ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جل سے ہی آبیت آ کرے اور عوام اپنی عوام کے لئے دوبارہ سے سڑکوں پر آئیں اور پھر سے یہ کاروان شروع ہو جو اسلام آباد کی طرف جانا ہے خوادین و حضرات آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے حوالے سے عمران خان کے حوالے سے اور یہ جو خبر پر آگ کی طرح پھیل رہی ہے اس کے حوالے سے کیا بات ہے کیونکہ جہاں تک میری پرسنل آٹینشن ہے یا پرسنل بات ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ میرا نہیں خیال کی اس بات میں کوئی بھی سچائی ہے کیونکہ بلاول اور عمران خان بلکل بھی ایک سچائی ہے جی ہاں پریشانی کی بات تو تھی ہی لوگ بھی جو ہیں وہ کافی پریشان تھے کہ عمران خان کو خدا نہ خاصتہ کچھ ہو نہ جائے کیونکہ جس طرح سے انہیں گولیاں لگی تھیں اور جس طرح سے انہیں ٹارگٹ کیا گیا تھا وہاں پر کافی لوگ پریشان تھے نہ صرف ان کے بیٹے بلکہ جمائمہ بھی جب یہ خبر سنتی ہیں تو کافی پریشان ہو جاتی ہیں اور ٹوٹ کرتے ہوئے بتاتی ہیں کہ خدا کا شکر ہے کہ وہ خیریت سے ہیں یعنی وہ کافی فکر ہیں وہ وہاں پر ہونے کے باوجود بھی وہ کافی زیدہ فکر منت رہتی تھی سلمان اور قاسم جو ہیں وہ اپنے والد سے بہت زیادہ پیار و محبت کرتے ہیں وہ پاکستان نہیں آسکتے تھے لیکن پونی رابطے کی وجہ سے وہ اپنے والد کے بارے میں اپ ڈیٹ حاصل کر ہی رہے تھے پاکستانی طریقہ انصاف کی چیئرمن سابقہ وزیر اعظم ساری سابقہ وزیر اعظم عمران خان دونوں بیٹوں کے ہمراہ اپنے گھر پہ موجود ہیں اور ان بیٹوں کو دیکھ کر وہ کافی خوش ہیں قاسم مسلمان کو سخت سیکیورٹی میں ائرپورٹ سے زمان ٹاؤن پہنچا دیا گیا ہے نیجی ٹی وی کے مطابق عمران خان کی رہائشکہ سے پروٹوکال جو ہے اس کے ذریعے اس کو لایا گیا جس میں میڈیا کے نمائندوں کو لگا کے لگا کے عمران خان کہیں جا رہی ہیں کیونکہ اس قدر یہ پروٹوکال کے ساتھ آئے تھے لیکن در حقیقت وہ قاسم مسلمان کو ائرپورٹ سے لینے جا رہے تھے اور مطلب لوگ لینے جا رہے تھے اس وجہ سے گمان یہ ہوا ذرائع کے ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ قاسم مسلمان دونوں عمران خان سے ملاقات کے لئے پہنچ گئے ہیں عمران خان پر گزشتہ ہفتے قاتلانہ جو حملہ ہوا تھا اس کی وجہ سے ان کے دونوں بیٹے کافی پریشان تھے اور ان سے پھونی رابطے پر تھے جمائمہ کا بھی کہنا تھا کہ جب انہیں یہ خبر اچانک ملی تھی تو وہ کافی پریشان ہو گئی تھی ان کا کہنا تھا کہ اسی وقت ان کے بیٹوں کی رائع تھی کہ وہ پاکستان چلے جائیں گے لیکن کچھ مشکلات تو پریشانیوں کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر پائے اب وہ اپنے والد سے ملنے آج پہنچ چکے ہیں ان کا کہنا تھا کہ اپنے والد سے مل کر وہ خوشی کا اظہار کریں گے کیونکہ ان کے والد اور ان دونوں کو آپس میں ملے ہوئے کافی عرصہ گزر چکا ہے جمائمہ بھی اب ان کے لیے وہ پاکستان آنے والی ہیں اور عمران خان کی یادت کے لیے ضرور آئیں گی خبریں کافی زیادہ اتھینٹنگ تھی کاسم اور سلمان ماشاء اللہ کافی بڑے ہو چکے ہیں اور کاسم اور سلمان کو عمران خان نے جب دیکھا تو وہ خوشی سے نحال ہو گئے کیونکہ اتنے عرصے بعد انہیں نے اپنے بیٹوں کو دیکھا تھا انہوں نے صرف اور صرف پاکستانی عوام کے لیے اپنی وائف اپنے بچوں سے بھی دور اقتیار کی کیونکہ ان کی وائف مسلمان ہو کر جب ان سے شادی کیا اور پاکستان آئی تو پاکستانی لوگوں نے بہت زیادہ دوسرے لوگوں نے انہیں کٹیسائز کرنا شروع کر دیا یہاں تک کہ ان کی وائف کو جب اپنے بہت زیادہ نشانہ بنایا بری چیزوں کا جس پر ان کا کہنا تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ یہ میرے ساتھ جوڑی رہا